آئی جی پنجاب راو سردار علیہ حان کی ہدایت پر عوامی شکایات کے عزالے کا عمل مزید بہتر کرنے کے لیے اجلاس اے آئی جی کمپلینٹس نے کمپلینٹ سینٹر 1787 اور پرائن مینسٹر ڈیلیوری پورٹل کے فوکل پرسنز کو شکایات کے فوری حل بارے ہدایت جاری کر دیں پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کی آگاہی سے متعلق اپتوا کالیج میں تقریب کا انعقاد تقریب میں آپریشنز کمانڈر آئی سی ٹری اور ایم پی اے عزمہ کاردار کی ویمن سیفٹی ایپ کی افادیت بارے بریفنگ پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس راولپنڈی پولیس نے ہوای فائرنگ اور نجائز اسلاح رکھنے والا ملزم گرفتار کر لیا اور دی آئی جی آپریشنز ایسین یونس کی ڈالفن ہیڈکوارٹرز والٹن آمد ایسین یونس کی ڈالفن جوانوں سے ملاقات اسلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوا اکسہ فیاض آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی ہدایت پر عوامی شکایات کے ازالے کا عمل مزید بہتر کرنے کے لیے اجلاس اے آئی جی کمپلینٹس نے کمپلینٹس سینٹر 1787 اور پرائی منسٹر ڈیلیوری پورٹل کے فوکل پرسنز کو شکایات کے فوری حل بارے اہدایات دیں اجلاس میں اے آئی جی کمپلینٹس نے کہا کہ شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی ہر شکایت کو ایسو پیس کے مطابق مقررہ ٹائم لائن کے اندر حل کیا جائے جب تک شہری اپنی شکایت پر ہونے والی قانونی کاروائی سے مطمئن نہ ہو جائے اسے داخل دفتر نہ کیا جائے 1787 اور پرائی منسٹر ڈیلیوری پورٹل کی ہفتہ وار کارکردگی آئی جی پنجاب کو پیش کی جائے گی آئی جی پنجاب نے عوامی شکایات پر فوری کاروائی کرنے اور پولیس اور شہریوں کے مابین اعتماد کو مزید بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری کر رکھے ہیں روان برس اب تک آئی جی پنجاب کمپلینٹس سینٹر 1787 پر ایک لاکھ بارہ ہزار سات سو ترانویں شکایات موصول ہوئیں موصول شکایات میں سے چورانویں ہزار سات سو اٹسٹ پر کاروائی جبکہ بکیا پروسس کے مراحل میں ہیں پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ پر 81,644 شکایات موصول ہوئیں جن میں سے 74,646 پر کاروائی مکمل ہوئی پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کی آگاہی سے متعلق ایفما کالیج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں آپریشنز کمانڈر آئی سی تھری اور ایم پی اے عزمہ کاردار نے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کی آفادیت بارے گفتگو کی آپریشنز کمانڈر آئی سی تھری آسم جسرا نے کہا کہ خاتین کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ کا اجراح کیا گیا ہے خاتین کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس ایپ کے ذریعے پولیس سے فوری مدد حاصل کر سکتی ہیں اس موقع پر میمبر پنجاب اساملی عزمہ کاردار کا کہنا تھا کہ خاتین اپنے اردگرد موجود باقی لوگوں کو اس ایپ سے متعلق آگاہی دیں اور اب میں موبائل فان میں انسٹال کر کے ایک محفوظ معاشرہ تشکیل دینے میں ہم سب کا ساتھ دیں پولیس نے ہوای فائرنگ اور ناجائز اسلاح رکھنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم گلشیر کے قبضہ سے سات عدد کلاشنکوف، تین عدد بارہ بو رائیفلز، ایک پسٹول تیس بور اور بھاری مقدار میں گولیوں میکزین برامد ہوئیں ملزم کے خلاف قانونی کاروائی کا آگاز کر دیا گیا ہے سی پی او اتر اسماعیل نے کہا کہ راولپنڈی پولیس کا قبضہ مافیا اور ناجائز اسلاح رکھنے والوں کے خلاف جہاد جاری رہے گا دی آئی جی اوپریشنز احسن یونس کی ڈالفن ہیڈکوارٹرز سوالٹن آمد احسن یونس نے ڈالفن جوانوں سے ملاقات کی تقریب میں پندرہ سیکٹر انچارجز سمیت چار سوڈالفن احکار شریک ہوئے ایس ایس پی اوپریشنز مستن سے فیروز ایس پی ڈالفن سکوارڈ راشد ہدایت بھی ہمراہ موجود تھے ڈی آئی جی اوپریشنز کا کہنا تھا کہ آپ ڈیوٹی نیک نیتی سے کرنے کا عظم کریں ہم اس شہر کو سٹریٹ کرائم سے نجات دلوا دیں گے ڈالفن ہیڈکوارٹرز میں پولیس لائنز کی طرز کا ویل فیر مرکز قائم کیا جائے گا لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے طالبہ سے زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے کہا کہ گرفتار ملزم آن فروخ طالبہ کو گن پوائنٹ پر اگواق کے بعد ایکسپو سینٹر کے پاس مکان میں لے گیا ملزم نے طالبہ کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا اور موقع سے فرار ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ کے تمام قانونی تقاضے پورے کر کے عدالت میں پیش کر کے ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی انویسٹیگیشن پولیس نواب ٹاؤن اور جنڈر سیل سادر ڈیویزن نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشی میڈیا پیجز موسیقی